ہیلو بائیز ویلکم ڈو پاکستانی ریال لیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مذہبے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسرے دو بھی خوش رکھیں چینل پر نیو میں چینل کو سبسکراب کر دیں پر آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کارنے والی آدھیوڈی بناٹفیکشن ٹائم سے مل سکے میرا نام حمدہ سیر مہم مبشر سگیز ایسے پندرہ سے سولہ پورٹس ہیں جو مطلب بندرگائیں ہوتی ہیں جہاں پر جہاشایز آتے ہیں وہاں سے ہر چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے یہ پورٹس جو ہوتی ہیں خالی دو پورٹس کے انڈیا کے آکڑے ہیں صرف دو پورٹس کے دو پورٹس سے بھارت نے تقریباً تین لاکھ پینسٹھ ہزار گاڑیاں ایکسپورٹ کی ہیں دوسرے دنیا کے دیشوں کو اب کن طرح ٹائم میں کی ہے یہ صرف دو پورٹوں سے تین لاکھ پینسٹھ ہزار گاڑیاں اور کتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے بہت اور یہ انڈیا انڈیا سے انڈیا سے مطلب انڈیا میں جو بنی گاہی ہیں تاڈا مہیندرا جو انڈیا میں گاہی ہیں وہ انڈیا دوسری مطلب کنٹیز میں ایکسپورٹ کر رہا ہے تین لاکھ صرف دو پورٹس ہوئی ہیں تو اور سب سے کسی مطلب یہی سمجھ لو کہ موٹا مارٹی آگر دیکھ لو چار لاکھ چار لاکھ آئی ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے یہ پہلے ویڈیو دیکھیں گے باقی بات ساری کریں گے بعد میں انڈی پلاز نیوز کو ویڈیو اکاؤن نمشکر سلام پڑا مرسو بیک انڈی پلاز نیوز اکرے سب ہی درشکوں کو پیار بھریز ساسری اکال دوستو بھارت میں ترقی حاصل کرنا ہے تو ایک ہی منتر کا جاب بھارت کی سرکار اور بھارت کی بڑی بڑی کمپنیوں کو کرنا ہوگا اور وہ منتر ہے صرف ایکسپورٹ 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 اور ایکسپورٹ سال دوزاری بیٹ رہا ہے اور اس ایکسپورٹ کے جو آگرے ہیں دھیری دھیری آنا شروع ہو گیا ہے اور ساؤتھ انڈیا کی ایک جگہ ہے چننی تمیلاڈو کے اندر پڑتی ہے اور اس سٹی کے اندر جو دو پورٹ ہیں انہوں نے حیران کر دیا ہے اور بیسیکلی اس کی خبر بن گئی ہے خبر کیا ہی ہے خبر آپ کے سامنے بقاعدہ آئٹیکل لے کر ہم آئے ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دو پورٹ چننی کے جو دو پورٹ ہیں انہوں نے تین دشملہ چو سٹھ لاکھ ویکل دوزار بائیس کے اندر ایکسپورٹ کر دیا ہے یہ دو پورٹ کون سے ہے گوگل میپ پر آپ کو بتائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہو گوگل میپ اور یہ ہے آپ کا پیارا بھارت بھارت کے سب سے نیچے ساؤتھ انڈیا میں ایک جگہ ہے تمیلاڈو سٹیٹ ہے اس کا ایک شہر ہے چننئی چننئی کے اندر دوستو چننئی پورٹ ٹرسٹ ہے اور یہاں سے ایک ریکارڈ ستر پر انہوں نے اپنا ایکسپورٹ کیا ہے ویکلوں کو دوستو یہ ساؤتھ انڈیا ہے نا اس کے لیے بہت فائدے کا صدہ یہ ہے کہ اس کی کوشٹل لائن بہت بڑی ہے اور یہاں پر بڑی بڑی فیکٹرییاں اگر لگتی ہیں تو یہاں سے سمان نکل کر پورٹ پر جائے گا اور پھر پورٹ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ بھیج سکتے ہیں یہ جو فیسلیٹ ہے دوستو نئی دلی اور پنجاب ہریانا چندگڑ اور اپنے اتراخنڈ میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دوستو لینڈ لوگ ہے ایک سیچویشن لیکن یہاں پر سیچویشن بلکل فری ہے کئی بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں سمان بے سکتے ہو اور جلدی بے سکتے ہو تو یہ آپ کو پتہ لگا چندگی پورٹ رسٹ لیمٹیڈ اور دوسری ہے دوستو یہ چندگی پورٹ رسٹ لیمٹیڈ کے اوپر کمر جار پورٹ لیمٹیڈ اس دونوں پورٹوں نے 3.64 لاکھ ویکل ایک سال میں ایکسپورٹ کر دیئے ہیں اور بیسیکلین کا آکڑا بھی چلتا جا رہا ہے چندگی پورٹ رسٹ جو ہے اس نے 2.23 لاکھ کاریں ایکسپورٹ کیے ہیں آپ کو ہوگے کہ یہ کسی ایک کمپنی کے ساتھ انہوں نے سودہ کر رکھا ہے جو اتنی لاکھوں لاکھوں کارے بیج دیتے ہیں دوستو جیہا انہوں نے کئی کمپنیوں کے ساتھ سودہ کر رکھا ہے جیادہ کارے تو انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں جو ہنڈائی موٹر ہے اس کی اس کی تقریباً ایک دشمال 65 لاکھ یونٹ انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا اپنے ایک پورٹ کے اندر اور دوسری کمرا جار جو پورٹ لیمٹیڈ ہے اس نے 1.41 لاکھ ویکل ایکسپورٹ کیے ہیں اب یہ موٹا موٹی باتیں آپ کو پتہ لگی دوستو لیکن اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کن کن کمپنیوں کے ساتھ ان پورٹ انڈسٹری والوں نے سودہ کر رکھا ہے دوستو کئی کمپنیاں ہیں ہنڈائی تو ہو گئی مائروتی سجوکی نے حالی میں کپیل کے ساتھ سودہ کیا ہے کہ 20,000 ویکل آپ ہمارے ایکسپورٹ کرو گے اپنے پورٹ سے آپ کے افریقہ میں میڈل اسٹ میں لاتین امریکہ میں آسین میں سارک ریجن میں اب دوستو ان کی فیکٹرییاں آلگ الگ کونوں میں ہیں وہاں سے جو ایک ایکسپورٹ سٹینڈر کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھیج دیتے ہیں پورٹ پر اور پورٹ آتھوٹی کو سارا ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے نا تو یہ شپ کے اندر جو گاڑیاں اچھے سے ایک رکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ نیسان ریناولٹ ان کے ساتھ بھی اسو جو موٹر ٹویوٹا ان کے ساتھ بھی ایک دیل ہوئی ہوئی ہے اور یہ سارے اپنے ایک نمبر ہے آپ کے سامنے چل رہے ہیں بقائدہ یہ سبھی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو بہت اچھی بات ہے یہ سبھی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سیچویشن میں یہ منطر ہمارے پورٹ انڈرسٹی کو بھی جبنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اترا ایکسپورٹ کریں دو پیسے یار کم کمالو لیکن یار ایکسپورٹ رکنا نہیں چاہیے بھارہ سے کیونکہ جتنا زیادہ ایکسپورٹ ہوگا اتنا زیادہ ایک فورن ایکسچنج ریزرو آئے گا اور اتنا زیادہ دیش سمرد ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے چننہی کے ان دو پورٹوں نے تین لاکھ ویکل ایکسپورٹ کر دیئے ہیں ہم تو امید کرتے ہیں کہ دس لاکھ پلس ویکل یہ ایکسپورٹ کریں اور بھارت کے اندر وہ کپیسٹی ہے آپ کا کیا ماننا ہے کومنٹ میں بتائی آپ سے ایک کوئشن تھا ہمیں بھی تا کے پتہ چلے انڈیا مطلب ہر سار کتنی ویکل مطلب ایکسپورٹ کرتا ہاں ٹوٹل کتنی یہ کرتا ہے بھائی یہ تو دو پورٹوں نے نہیں کرتا یہ تو پھر خود سوٹی اوروں کو کتنا ہوگا شاکہ پٹنم کی پورٹ آئے گجرات کی پورٹیں ہیں ہر جگہ میں کتنی جنب پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس لیول میں بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا کا میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کار بنانے تیسے نمبر پہ بھارت آگیا اور آہستہ دوسرے پہ اور پھر پہلے پہ بھی چلا جائے گا اور ہر کمپنی نے اپنا پلانڈ کھولا ہے بھارت میں دیکھ لو کیا نے کھولا ہوا ہے ہنڈائی نے کھولا ہوا ہے اس کے بعد ہوں کیا کہتے ہیں اپنی دیشکی تو ہے ہی ہے اس کے بعد ٹویوٹا اپنی دیشکی تو الگ ہے لیکن ہر جیپنیز جرمن فرنچ ہر کمپنیز نے مطلب بولا اور بھارت نے ان کو بولا تھا مطلب آپ لوکل فر لوکل لوکل فر لوکل مطلب ادھر ہی بناو اور ادھر سے جتنا مرضی ایکسپورٹ کرو تو ساری کمپنیز نے پلانڈ لہا ہے سارا انہوں نے یہی لکھا ہے اور میں تمہیں ایک اور بات بھی یہ بتا دوں ابھی یہ صرف یہ باہر کی کمپنیز کا بولا جا رہا ہے جو انڈیا کے دیشکی اپنی کمپنیز شاید وہ بھی اسی کے اندر ہو بھائی کیا بتا ہے لیکن زیادہ تار تو ایک الان انڈائی کی ایک لاکھ پتہ نہیں پینٹ سے تدار کی تھی صرف کو انڈائی کی تھی تیرا اس بات سے ایڈیا لگا بود بڑے لیول پر پروڈکشن بھائی اس کا مطلب انڈیا میں انڈیا میں پھر انڈائی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اور یہ کیا بھیج رہا ہے بازے کے بعد میڈین انڈیا کا ٹاگ لگا ہے اور کیا چاہیے بھائی پوری دنیا بھارت کہتا ہے آئے بنائے ادھر سے بیچے بھارت کے جابز بھارت جنریٹ کر رہا ہے بھارت کو ایک طرح جفت ہے ٹیکس ملت رہا ہے اور کیا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہی ہے ایک در دیش ترقی کرتا ہے جو انویسٹر آ کے آپ کے دیش میں انویسٹ کر رہے ہیں جوپس کریٹ ہوتی ہیں ٹیکس ملتا ہے گورنمنٹ کو اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں انڈیا تھا بھی تو آج دیکھو ہر چیز میں اتنی ایکسپورٹیں مار رہا ہے بھائی سارے دوزر تیز اور دیکھو جس دن انڈیا کی ایمپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ سب سے زیادہ بڑھ گئی تو تم دیکھ لینا انڈیا کس لیول پر چلا جائے گا اس لیول پر چلا جائے گا دنیا دیکھتی رہ جائے گا گئیس آپ کا کہہ کہنا اپنی کومنٹ سیکشن میں دیں ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ حیرمز رہا ہے